لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراغ لے کے جو شاہ مصطفیٰ کے چلے ہواہے تند کے جھونکے بھی سر جھتا کے چلے اور قبلہ آب کی سماد کی نظر میراج کی شک نصیر ملک علی رحمہ نے قلب توڑ دیا لکھا جناب آمینہ اٹھی بلائے نینے کو جناب آمینہ اٹھی بلائے نینے کو جو سر پہ تاج شفاق کا وہ سجا کے چلے اور قلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرہ حضور واقف منزل تھے موسکرا کے چلے حضور واقف منزل تھے اور اس شیر پہ تو میرا دل کہتا ہے کوئی زبان خموش نہیں رہے گی کہ وہ ان کا فقر کی رشک آئے خود سلیمہ کو اور وہ ان کا حسن حسن کے یوسف ویمو چھپا کے چلے اور مقتہ کے نصیروں کے سوا کون ہے رسول ایسا میں نے اس شیر پہ اس مقتے ہزاروں ہاتھ میں نے گلند ہوتے دیکھیں اپنی آنکھوں سے بہت پیارا مقتہ نصیر ملت میں لکھا کہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے صرف سرکار کی نسبت ہے بس حضور یہی ہے نا مقتہ لکھتے ہیں کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشیوانے پہ آئے تو بخشیوانے چلے جو بخشیوانے پہ آئے تو بخشیوانے چلے یا رسول اللہ 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 زندہ بنا رہتا کی ماشاءاللہ جن کلابوں کی مجھے فرمائشیں ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ میں ضرور پیش کروں یہ اشار کے سائے میں دعوت دی رہا ہوں میرے ایوان کے اپنے سناخان اور جوان سید فکان عیدر سے ملتمس سو تشریف لائیں اور نظام حقیقت پیش کرنے کی سعادت آسے کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ موسیقی 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 وآلہ اللہ علیہ وسلم لکھایا حبیب اللہ یار پائینا اکھیانو مدینہ بکا دے ربائینا اکھیانو مدینہ بکا دے ربائی جانا کرڑی رائی اس جی دیریدہ روگ بٹا دے ربائی اس جی دیریدہ روگ بٹا دے پیر پھولے جان کڑ لئی حاجی کاری دینے جس دم تیاریاں حاجی کاری دینے جس دم تیاریاں روڑے اکھیاں میری آن پیچاریاں اوہ روڑے اکھیاں میری آن پیچاریاں اینہ اکھیاں لوں رباہ اینہ اکھیاں لوں روڑے تو ہٹا دے رباہ اینہ اکھیاں لوں روڑے تو ہٹا دے پیر پھولے جان کڑ لئی نوری 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 ن امینا دلال جتنے تنیاں اینہ گلی آدھی اینہ گلی آدھی ربا اینہ گلی آدھی سیر کرا دے ربا اینہ گلی آدھی سیر کرا دے میرے بھانے جان کڑ نہیں نوری 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 آدھی مدینہ دا بزارے اے نوری نوری آدھی مدینہ دا بزارے اے لگی رہی جتے سداے بہارے اے لگی رہی جتے صدائے بہارے اوہ بہار سنو اوہ بہار سنو ربا اوہ بہار سنو جلدی بکھا دے ربا اوہ بہار سنو جلدی بکھانے پیر پانے جان کڑ لئی ایس جن دڑی دا ایس جن دڑی دا روگ مٹا دے ربا ایس جن دڑی دا روگ مٹا دے میرے بھو میں جان کڑ لئی ننہ سنانہ سنانہ سید سید برکان حیدر اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے مدینہ کی بات ہوئی تو مجھے بھی چند اشار یاد آگئے ہیں ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو کہ مدینہ ہو مدینہ کی گلی ہو بات مدینہ کی ہو رہی ہے میں بھی مدینہ کی بات کر رہا ہوں کہ مدینہ میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا حضور ساڑھے تین سو سال پہلے ساڑھے تین سو سال پہلے لکھے گئے اشار میں پیش کر رہا ہوں عرصہ ہوا میں نے نہیں پڑے کسی نفل میں لیکن اس بچے نے وہ رنگ جمعیا میرا دل چاہ رہا ہے اور سامین ایسے ہوں تو پھر تو ضرور پڑنا چاہیے مدینہ میں اب میں ساڑھے تین سو سال پہلے کی اشار مر رہا ہوں آپ کے سامنے تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ایسی زبحان اللہ کی صدا آئے کہ جو مجھے اٹک واپس مہتے تک یاد رہ جائے کہ دیوانوں کے سامنے میں نے پڑا تھا مدینہ میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی میں فنا ہوا ہوتا وہ کیا ہوتا محمد کی گلی میں فنا ہوا ہوتا وہ کیا ہوتا اور ازل کی دین میں یارب اگر مفلس بکاری ہوں نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا اور زبردستی نہیں ہے آخری شیر پڑھ رہا ہوں میں نے کہا تین اشار پڑھنے ہیں لیکن بس جو ذوق والے ہوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تیسرا شیر کہ ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر مجنو ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر ایک دن میں نے اپنے ذوق میں آکے اس مصرے کو بدل دیا میں نے آخری سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ زلیخہ ہوئی بدنام بس بس اتنی بلند آواز سے زبان اللہ کی صدا آئے کہ آواز دکھنے خزرہ کو بوسر دے کے واپس آئے کہ زلیخہ ہوئی بدنام تو یوسف کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا انہی اشاعر کے سائے میں میرے ایوان کے اکلے سنا خواہ سید عقید سے ملتبست ہو تشریف لائیں اور نظات حقیقت پہ پیش کرنے کی سازتہ سے مختصف بسم اللہ بسم اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ.